ملک بھر میں ایک اور ہونلاک دن مزید انیس اپراک کرونا وائرس کا شکار ہو گئے امباب کی مجھوئی تعداد چھہ ہزار چودہ ہو گئی ملک بھر میں کرونا متاثرین کی تعداد دو لاکھ اکیاسی ہزار ایک سو چھتیس سے تجاوز کر گئی سن میں سب سے زیادہ ایک لاکھ بائیس ہزار سولہ سے زائد کیسز ریکارڈ ہوئے دو لاکھ شبن ہزار دو سو چیاسی سے زائد مریض محلک وائرس کو شکست دے کر سہتیاب ہو چکے ہیں ملک بھر میں جان لیوہ وائرس نے پنجے گاڑ لیے کرونا سے ہونے والی امباب میں سب سے زیادہ دو ہزار دو سو اکتیس ہلاکت سن میں ہوئی جبکہ پنجاب دو ہزار ایک سو ستاون خیبر پختونخواہ ایک ہزار دو سو تیرہ گلگت بلتستان پچپن بلوچستان ایک سو چھتیس اور اسلام آباد میں کرونا سے ایک سو سرسٹ افراد جام بھاک ہوئے پنجاب میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید دو سو پینتیس کیسز سامنے آئے اور چار اموات ریکارڈ کی گئیں سوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد ترانوے ہزار پانچ سو اکتر سے تجاوز کر چکی ہیں اور پچاسی ہزار ایک سو اسی افراد سہتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں منگل کو سن میں کرونا کے مزید پانچ سو تیس افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی سات افراد جام بھاک جبکہ سوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد ایک لاکھ بائیس ہزار سولہ سے بڑھ گئی ہے اور ایک لاکھ تیرہ ہزار دو سو اٹھ سٹ مریض کرونا سے سہتیاب ہو کر گھروں کو چلے گئے قیبر پختونخواہ میں منگل کو مزید اکتر نئے کیسز اور پانچ علاقتیں سامنے آئیں کیسز کی مجموعی تعداد چونتیس ہزار تین سو چوبیس سے بڑھ گئی وائرس سے مجموعی طور پر انتیس ہزار دو سو پچپن افراد سہتیاب ہو چکے ہیں بلوجستان میں منگل کو کرونا کے تین کیسز سامنے آئے جس کے بعد سوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد گیارہ ہزار سات سو اسی سے تجاوز کر گئی جبکہ سہتیاب ہونے والوں کی تعداد دس ہزار دو سو ستائیس ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں آزاد کشمیر میں کرونا کے مزید آٹھ کیسز اور ایک ہلاکت ریپورٹ ہوئی جبکہ کیسز کی مجموعی تعداد دو ہزار ایک سو پانچ سے تجاوز کر گئی چوبیس گھنٹوں میں گلگت بلتستان میں کرونا کے مزید بیس کیسز سامنے آئے علاقے میں کیسز کی مجموعی تعداد دو ہزار دو سو اٹھارہ سے بڑھ چکی ہے وائرس سے متاثرہ ایک ہزار آٹھ سو بیس مریض سہتیاں بھی ہو چکے ہیں جبکہ پچپن افراد وفات پاچ چکے ہیں